السلام علیکم، ہلو اور بلکم، اسے شازیب سے بسمیلہ الیکٹرونکس ڈاٹ پی کے اور آج ہم موجود ہیں بسمیلہ الیکٹرونکس ڈاٹ پی کے ریٹیل آؤٹلٹ پہ اور آپ کے لیے لائے ہیں سیمسنگ کی سیون کیجی ٹاپ لوڈ واشنگ مشین اور یہ ہماری آتومیٹک واشنگ مشین میں تھرڈ ریویو ہے اور اسی طرح ہستہ ہماری یہ پلیلس بڑھتی جا رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں سیمسنگ پورے پاکستان میں اس ٹائم کافی رینج آف پروڈکس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس میں ایل ای ڈیز فلی آٹومیٹک واشنگ مشین اور ریفیجیریٹرز وغیرہ شامل ہیں اگر فلی آٹومیٹک میں بات کی جائے تو سیمسنگ کے مختلف سائزز آ رہے ہیں جو زیادہ تر اور نمبرز میں ڈیل کرتے ہیں جس میں سیون کیجی ہے نائن کیجی ہے الیون کیجی اور تھرٹین کیجی اور اسی طرح پھر کپیسٹی وائز کیجیز وائز اسی میں مختلف موڈلز بھی آتے ہیں آج جس کا ہم ریویو کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے ان کا ایچ فورٹی ٹو ہنڈرڈ سیون کیجی میں موڈل نمبر آ جائے گا سیمسنگ کا اور یہ جو ہے کمپلیٹ سی بی یو یونٹ ہوتا ہے اور میڈ ان تھائیلینڈ ہے اس کے بعد سیکنڈلی جو ہمارے پاس ہے یہ فور تھاؤزنڈ موڈل آ جاتا ہے سیمسنگ کا ہی ایک اس سے ڈاؤن گریڈڈ سیریز ہے یہ اور اس کا یہ ہے کہ یہ فور تھاؤزنڈ سیریز جو ہے یہ پاکستان میں ہی اسمبل ہو رہا ہے اس کے تمام پارٹس باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں باقی اسمبلنگ وغیرہ ساری پاکستان میں ہو رہی ہے اگر ہم ڈیزائن کی بات کریں تو اوورال لک میں آپ کو دونوں واشنگ مشین اپروکسیمیٹلی سیم ملتی ہیں جس میں آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیجیٹل پینل مل جاتا ہے ویڈ بٹنز اور اسی طرح آپ فور تھاؤزنڈ موڈل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ڈیجیٹل ڈسپلی آپ کو مل جاتا ہے ساتھی اگر تھوڑا سا کلر کی ہم بات کریں تو یہ آتا ہے آپ کا پیور وائٹ کلر میں جو فور تھاؤزنڈ سیریز ہے ان کی وہ آتی ہے ڈارک گری کلر میں اس کے بعد اگر ہم دورز کی بات کریں سیم جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیم ڈیزائن اپروکسیمیٹلی تقریبا سارا سیم ڈیزائن آتا ہے دونوں میں میں آپ کو فرق بھی بتاؤں گا ساتھ ساتھ لیکن سب سے پہلے ہم فورٹی ٹو ہنڈرڈ کی طرف چلتے ہیں کہ اس مین فیچرز اس میں کیا آ رہے ہیں سب سے پہلے یہ سی بیو یونٹ ہوتا ہے کمپلیٹ بیلٹ یونٹ ہوتا ہے میڈ ان تھائیلنڈ ہے کمپلیٹ یونٹ تھائیلنڈ میں اسیمبل ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس میں یہ ڈیجیٹل ڈسپلی آ گیا ساتھ یہ سارا پینل آ گیا اس کے بعد اگر کپیسٹی کی بات کروں تو یہ سیون کیجی کپیسٹی میں آ جاتا ہے ویڈ ڈائیمنڈ ڈرام آتا ہے اور اس میں اور جو فور تھاؤزنڈ میں بیسک آپ فیچر کا ڈیفرنٹ کہیں تو اس میں ہوت کولڈ کا جس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپشن آتا ہے ہوت کولڈ میں بیسکلی آپ کو اس کے ساتھ اب مکسٹر اٹیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بیلٹ ان مکسٹر آ جاتا ہے ساتھی اگر ہم اس کے ان باکس بات کریں تو آپ کو یہ واشنگ مشین میں ایک ہوت کا ایک کولڈ کا پائپ مل جاتا ہے جس کے تھوہ آپ وارٹر کنیکٹیوٹی کرتے ہیں ساتھی آپ کو ایک یہ ڈرین کا پائپ مل جاتا ہے اور اس کے تھوہ آپ ڈرین پائپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہ یوزر مینول مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ وارنٹی کارڈ مل جاتا ہے آل اوور دا پاکستان ونیئر وارنٹی آتی ہے خدا نہ ہاستہ کبھی بھی کوئی کمپلین آتی ہے تو یہ ان کا ٹول فری نمبر آتا ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سیمسنگ کی جو وارنٹی ہے اس کی اگر میں بات کروں تو آپ کہیں ویدن ٹوئنٹی فور آرز آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی وارنٹی جو پروڈکٹ کا مسئلہ ہے اس کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سولف کیا جائے اگر ہم اس کی بات کریں اس سے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سی بیو یونٹ ہوتا ہے اور میڈ ان تھائی لینڈ ہے اس کی پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری عربی میں اس کی عربی پلس انگلیش دونوں میں اس کی یہ یوزر منول آتا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی یونٹس ہوتے ہیں میڈل ایس وغیرہ کے لیے ڈیزائن کیا جاتے ہیں اور وہاں کے لیے یہ بنتے ہیں صرف پاکستان میں کچھ یونٹس امپورٹ کی جاتے ہیں تھوڑا سا ان کا پرائسز کا بھی فرک ہوتا ہے جو یہ 4200 سیریز ہے اسی طرح 4000 سیریز ہے یہ پاکستان میں کیونکہ اسمبل ہو رہی ہے اس کی اوپر امپورٹ ٹیکسز کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ کم ہوتی ہیں اس کی پرائس کم ہے ووبل ٹیکنالوجی کا جو 4200 موڈل ہے اس کی پرائس زیادہ ہے اگر ہم اس کے اندر باقی نیکس فیچر کی بات کریں تو اس میں یہ آپ کو ایک ڈیٹرڈنٹ باکس مل جاتا ہے اس میں آپ اپنا پاوڈر وغیرہ جو بھی ڈیٹرڈنٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کافی سارے لوگوں کو اس آپشن کا نہیں پتا ہوتا یہاں پہ آپ سوفنر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی واشنگ مشین میں سوفنر ایڈ کر لیتے ہیں باقی ہم ڈرم کی بات کریں تو آپ جساں دیکھ سکتے ہیں ڈائمنڈ ڈرم میں آتا ہے اور ساتھ 4200 سیریز میں آپ کو ووبل ٹیکنالوجی ملتی ہے یہ ووبل ٹیکنالوجی اب بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں آپ کا ٹینگل فری واش ہوتا ہے آپ کی جو آپ کہنا کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کپڑے نکالتے ہیں یا نارمل واشنگ مشین جو سیمی آٹومیٹک بھی آتی ہیں ان میں کولرز وغیرہ کے دھاگے وہ کھینچی ہوئے ہوتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے آپ اس کے پلسیٹر کو دیکھ سکتے ہیں اس کے پلسیٹر کی اوپر یہ ووبل ٹائپ جو ہے رولر ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے کہنا وہ انگھالا نہیں ہوتا ٹینگل فری واش وہ چیز ہوتی ہے اب جو اسی میں آپ فور تھاؤنڈ سیریز کی بات کریں اس میں یہ فیچر نہیں آتا اب اس کا پلسیٹر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیمپل میں آتا ہے باقی واشنگ وغیرہ اس کی بھی بہتر ہے لیکن فورٹی ٹو ہنڈرڈ کی آپ کہیں کہ جسرا گوڈ بیٹر بیسٹ ہر چیز میں ہے اسی طرح جو بیسٹ میں آئے گی یہ موڈل ہے پھر گوڈ بیٹر میں آگر آتے ہیں تو یہ موڈل آ جاتا ہے اگر اس کے بعد ہم بات کریں اس میں تو اس کی یوزج کی بات کرتے ہیں سمپلی آپ نے یوز کرنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹرول پینل کی اوپر بھی جو ہے نا انگلیش پلس ارابی کلکھی ہوئی ہے آپ نے سمپلی یہ پاور کا بٹن پریس کرنا ہے ابھی یہ آف ہے یہاں سے یہ آن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جو ہے اس میں سمپلی یہ سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے جس وقت آپ سٹارٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا ساگے ہیں یہ پلس ایٹر موف کرنا شروع کر دی ہے اس نے یہ اب آپ کی کپڑوں کا ویٹ کرے گا ویٹ کے ساب سے آپ کے جو وارٹر کنیکٹیوٹی وہ ہوئی ہوگی یہ پھر پانی لے گا ڈیٹرڈ باکس میں آپ کا جو ہے یہاں پہ سرف پگر آ جاتا ہے اور وہ سرف لے گا دوئے گا سکھائے گا سارے فیچرز بیلٹے ہیں اور اس نے دیکھیں جسا شو کر دی ہے فورٹی ٹو منٹس بعد یہ بیپ کرے گا اور آپ نے اپنے کپڑے نکال لینے یہ تو ہو گیا سمپلی ون ٹچ سٹارٹ فیچر اگر آپ اس کو اپنے حساب سے جو ہے اب آگر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں کسٹم لی جو ہے اپنی چیز کو بھی واش کرنا چاہتا ہوں کوئی واش میں جائیں گے ٹائمرز وغیرہ سب فرق آ جائیں گے کوئی واش میں آپ کے کپڑے ہیں جلدی میں کپڑے دالے جو فورٹی ٹو منٹس کا ٹائمر آیا اپروکسیمیٹلی وہ ہاف ہو جاتا ہے ٹوینٹی فائیو منٹس تک وہ ٹائمر آ جائے گا اس کے بعد سوک آ جائے گا پھر بلینکٹ واش میں آپ کے جو یہ بیٹ شیٹ وغیرہ اور بلینکٹس آ آ جاتی ہیں ایکوا پریشر میں جو ہے پریزرو میں جو ہے یہ آپ کا پانی کی بچت کرتا ہے اور اس کے بعد ایکو ٹب کلین موڈ آ جاتا ہے اس میں واشنگ مشین اپنے ٹب کو خود ہی آٹومیٹیکلی کلین کرتی ہے اس فیچر کو آپ کو کہوں گا کہ روز آپ استعمال نہ کریں اور مہینے میں ایک یا دو دفعہ اس کو استعمال کریں اگر آپ فولی کسٹم لی جانا چاہتے ہیں تو وارٹر لیول آپ خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ون ٹو ٹری فور یہ بیسیکلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وارٹر ویسٹیج آپ کی زیادہ نہ ہو تھری پہ کر کے ہوت یا کولڈ ہوت میں آپ کا گرم پانی اٹیچ ہوگا ہم ہوت پہ سیلیکٹ اسے کر دیتے ہیں اس کے بعد واشر ٹائمر بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایٹ نائن ٹین یہ آپ کو تھرٹی منٹس تک میکسیمم آپشن دے گا اس کے بعد رنس ٹائم بھی یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں رنس کا بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واشر آپ کا جو ہے وہ پانی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور جو آپ کا ہوتا ہے اکثر کے واشنگ کے بعد فوم وغیرہ آپ کے کپڑوں میں رہ جاتا ہے جو سابن کا گندہ پانی ہوتا ہے رنس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ واشنگ کو ایک اور دفعہ جو ہے اسی میں سے وہ پانی گزرواتا ہے تاکہ آپ کے کپڑوں میں جو وہ سوپ کی ایک بدبو ٹائپ ہے وہ بھی نکل جائے اس کے بعد سمپلی سپن کا آپشن جائے یہاں سے آپ کا سپننگ وارٹر بھی نکل جاتا ہے سمپلی یہ سارے ٹائمر وغیرہ سیلیکٹ کر کے آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے ٹوٹل ٹائم اس نے سیونٹی منٹس بتا دی ہے اس نے پانی لینا شروع کر دینا اور آپ کے سارے فیچرز اس نے بلٹ ان خود کرنے ہیں اگر ہم اس سمپل کی بات کریں فور تھاؤزنڈ موڈل کی اس میں بھی اسی طرح یہی سارے فیچرز ہیں اس کے علاوہ ایک آپ کو یہ پلیٹ مل رہی ہوگی اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے اور وہ پھینک دیتے ہیں مطلب ربش ٹائپ سمجھ کے کہ یہاں کوئی سیفٹی پریکوشن اس کی نہیں لیتے تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بہت ضروری ہے یہ مطلب آپ کہیں ون اف تا امپورٹنٹ پارٹ آف دس واشنگ مشین ہے کہ یہ جو ہے آپ کا واشر کو اوپر کرتے ہیں اس کے نیچے اٹیج ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ چوہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں اور آپ کی جو وائرز وغیرہ اس کو خراب کر دیتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو لازمی آپ نے نیچے پوٹ کرنا ہے اچھا اب بیسک اس کی انسٹالیشن کی بات کروں تو اس میں آپ کو اس کے ساتھ یہ پائپس وغیرہ مل جاتے ہیں ایک ڈرین پائپ ہے آپ نے سمپلیس کو ڈرین کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور یہ ہوت انڈ کول کا وارٹر انلٹ آ جاتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اور جو فورٹی ٹو ہنڈرڈ موڈل ہے اس میں آپ کو دو پائپس اس کے ساتھ ملتے ہیں ایک ہوت وارٹر کے لیے اور ایک کول وارٹر کے لیے اور جو فورٹ آوزنڈ موڈل ہے اس میں آپ کو ایک سنگل پائپ ملتا ہے وارٹر انلٹ کے لیے جو کول وارٹر کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اگر آپ اس میں ہوت وارٹر کی بھی کنیکٹیوٹی دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو مکسچر اٹیج کرنا پڑتا ہے دوسرا جو ان میں اب میں کی فیچر کی ڈیفرنس آپ کو میں بتا دوں کہ جو فورٹی ٹو ہنڈرڈ ہے اور اس میں کی ڈیفرنس کیا ہے ایک سب سے پہلے آپ کو مکسچر اٹیج کرنا پڑتا ہے فورٹ آوزنڈ کے ساتھ فورٹی ٹو ہنڈرڈ کے ساتھ نہیں کرنا پڑتا سیکنڈلی یہ جو موڈل ہے سی بی یو یونٹ ہوتا ہے کمپلیٹ بلٹ یونٹ ہوتا ہے تھائل انڈ اسیمبلڈ آتا ہے فولی اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ سے بنا ہوئے یہ جو ہے یہ بھی بنا ہوئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ سے لیکن اس کی جتنی منفیکچرنگ ہے اور آپ کہہ لیں جو اسیمبلنگ ہے نا وہ پاکستان میں ہو رہی ہے اس وجہ سے کاؤسٹنگ کا تھوڑا سا فرق ہے اس کے بعد اس میں ووبل ٹیکنالوجی آتی ہے یہ سیمبل ٹیکنالوجی میں آتا ہے اور اگر آپ بات کریں تو تھوڑا سا دونوں کی پرائسز میں بھی فرق ہے دونوں پروڈکٹس آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ملیں گے دونوں میں سے آپ کی مرضی آپ دونوں میں سے کون سا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے دونوں آپ لے لیں یا دونوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لیں تو ہمارا جہاں تک مقصد تھا دونوں کا آپ کے سامنے ڈیفرنٹس لے آئے ہیں آگے آپ کی چوائس ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہم ڈالنس ہو گیا ہائر ہو گیا ان کی ریویوز لائے ہیں اور آگے انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے پروڈکٹس آئیں گے کہ آپ کہیں گے واقعی یار ہمیں سپیشل پروڈکٹس آپ نے دکھائے ہیں تو ہے نہ پھر ضبط اس پروڈکٹ تو آج ہی اپنے آرڈ پلیس کریں آرڈ پلیس کرنے کے لئے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں بسم اللہ الیکٹرونکس ڈاٹ پی کے اللہ حافظ